اسلام علیکم دوستو میں ہوں سید مصب غصنوی اور آپ دیکھ رہے ہیں جامی ٹی وی دوستو آج پاکستان سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے الیکشن ملتوی کے حوالے سے کیس کا جو ہے وہ سماعت کی ہے اور سماعت کے دوران جو ہے انہوں نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے جو کہ کل سنایا جائے گا اور یہاں پہ سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس حکومتی بینچ کے اندر یقیناً دونوں طرف سے جو ہے وہ وکالہ شامل تھے اور انہوں نے دلائل بھی دی بلکہ الیکشن کمیشن کا وکیل بھی شامل تھا انہوں نے اپنے اپنے دلائل دیئے لیکن سپریم کورٹ کے چیف جسرس عمر عطا بندیال صاحب کا کہنا تھا کہ ایسا کوئی بھی ایسی کوئی دلیل نہیں دی گئی نونلی کی جانب سے یا پی ڈی ایم کی جانب سے یا الیکشن کمیشن کی جانب سے جس سے ہمیں یہ نظر آئے کہ واقعہ تن الیکشن کو ملتوی کیا جانا چاہیے ہے اس مطلق ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم یاسر بلوش صاحب جو کہ اس وقت ٹکٹ ہولڈر ہیں انہیں سامے سے ہم ان سے بات کرتے ہیں سر بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اسلام علیکم سر جی بہت شکریہ آپ خیریت سے ہیں جی اللہ پاکر کرم ہے بھائی اچھا یاسر بھائی بتائیے گا آپ آج سپریم کورٹ میں موجود رہے ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں فیصلہ کل آ جائے گا الیکشن جو ہے وہ ہونا شروع ہو جائیں گے یا کوئی اور سلسلہ ہے بردر میں پہلے مشکور ہوں جی ٹی وی کا جامی ٹی وی کا کہ آپ نے مدر عزت بخشید گزارش یہ ہے جی کہ ہمارے جو کپتان ہیں ہمارے لیڈر ہیں عمران صاحب صاحب انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ آئین کی بالدستی کی بات کی ہے سپرمیسی اور اللہ کی بات کی ہے عام پاکستانی کے رائٹس کی بات کی ہے اور پاکستان کی بات کی ہے تو گزارش یہ ہے کہ اس ٹی وی جتنا طولہ اپریڈی انگا اور اس میں سپیشلی جو نون لیڈ والے ہیں تو انہوں نے تو بھائی کبھی بھی ان اداروں کا احترام نہیں کیا چاہے وہ عدلیہ ہے چاہے وہ پارفواج ہیں ان کا جب بھی تصادم ہو رہا ہے ان کے مفادات کا تو انہوں نے آگے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے پاکستان کا انٹرسٹ قسم ہے انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ اداروں کے ساتھ تکراؤ کی ہے اور اداروں پہ حاوی ہونے کی کوشش کی ہے ابھی بھی اپنے یہ اچھے اتکنوں سے یہ سمجھتے ہی ہیں کہ یہ عدلیہ کو بھی دباہ لیں گے اور یہ اپنے مقاصد کے نجائز مقاصد کے حصولی کے لیے پوری پاکستانی عوام کے ساتھ کھلوار کر کے جو ہے یہ سائر پہ ہو جائیں گے تو ایسا نہیں ہے پاکستانی عوام چاہ چکی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی قیرت میں پوری پاکستانی عوام جو ہے وہ ادلیہ اور چیف جس سے سب کے ساتھ سٹرینڈ کر رہی ہے یہی لوگ تھے جو عمران خان صاحب پہ فرد زرم آئد کروا رہے تھے کہ انہوں نے ایک سیشن جد جو محترمہ تھی اور قابل عزت تھی ہمارے لیے ان کے بارے میں جو ہے وہ غلط اقلاز کی استعمال پہ خان صاحب کے قلاب جو ہے وہ یہ فرد زرم آئد کروا رہے تھے آج وہ ہی ٹول ہے جو آلہ عدلیہ کے معزوز جس سے سبان پہ کبھی ان کے جو گماشتے ہیں وہ کبھی کچھ کر رہے ہیں اور کچھ کر رہے ہیں اور دفعان بتمیدی ہے جو ان لوگوں نے برپا کیا ہوئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ حق سچ کی آئین پاکستان کی بات کریں گے پاکستان کے مستقبل کی بات کریں گے اور پاکستانی عوام کی بات کریں گے انشاءاللہ یسر بھائی میرا سوال یہ ہے کہ چیف جسٹس جو ہے انہوں نے تو فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور پی ڈی ایم جو ہے وہ اس پہ تحفظات کا اظہار کر رہی ہے کہ ہمیں جو ہے ان جیجز کے اوپر وہ اعتماد نہیں ہے یہاں تک کہ انہوں کو یہ بھی کہنا ہے کہ ساتھی ججز بھی جو ہیں وہ اس تین رکنی بینچ پہ اعتماد کا اظہار نہیں کرتے نظر آ رہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت یہ فیصلہ مانے گی میرے پیارے بھائی گزارش یہ ہے کہ حکومت تو صرف وہ والا فیصلہ مانے گی جو ان کے مفاد میں ہوگا جو میرٹ پہ ہوگا جو نیوٹل پاکستان کے لیے ایک پاکستان کے فائدے کے لیے ہوگا وہ تو کبھی بھی نہیں مانیں گے تو میں کوئی پہلے بھی میں نے گزارش دیا ہے کہ ان لوگوں نے آپ ان کی ہسٹری بھری پڑی ہے آپ دیکھیں کہ اعلیٰ عدلیہ پہ حملہ کس نے کروایا تھا آپ یہ دیکھیں کہ ہماری پاک افواد جنہوں نے بھی شمار کو بنیا دی ہیں اور ان پہ ہمیشہ ہمیشہ جب بھی یہ گورنمنٹ میں آئے انہوں نے ہمیشہ ان کے ساتھ ایک ٹکراؤ والا صورتحال پیدا کی ابھی بھی ان کے جب تھوڑے سے پاؤں مضبوط اگر ہو گیا کیونکہ ان پہ تو ابھی جو حالات انہوں نے ایک سال میں کر دی ہیں آپ مجھے بتائیں کہ آج کے دن پر کبھی ایسے بھی ہوا تھا کہ آٹے کے لیے اور آٹا بھی ہو جو عام مندہ بچارہ کھا بھی نہیں سکتا اس کے لیے عام پاکستانی بچارے ہماری ماں بینیں وہاں پہ وہ شہیر نہ سمجھتا ہوں وہ رہی ہیں بچاری آپ دیکھیں کہ ان کے کیا حالات تو واقعات ہیں یہ تو تھوڑے سے بھی اگر یہ سیٹل اگر یہ ہوتے ہیں تو انہوں نے تو بجن پہلا کام اغلیہ کے ساتھ انہوں نے کر لی ہے اگر کام یہ پاک بوجھ کے ساتھ کریں گے اور میں نہیں سمجھتا کہ اب وہ پچھلا ٹائم ہے عوام سمجھتی ہے عوام کے اندر نفرت ہے یہ الیکشن سے باہد میں صرف کسیل یہ رہیں ان کو سمجھ رہے کہ آج ادھر الیکشن الاؤنس ہو گیا اور الیکشن ہو گیا تو ان کا ریزلٹ کیا ہو گیا خان صاحب انشاءاللہ تعالیٰ پانستان طریقہ انصاف عمران خان کی قیادت میں تین سویپ کرے گی بلکل ٹھیک ہے آپ کی باتیں جائز ہیں میں آخر میں آپ سے چلتا چلتا یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ الیکشن جو ہیں جلد ہو رہے ہیں کہ لیٹ ہونے جا رہی ہے اس میں آپ نے جو سپریم کورٹ کارج کا محول دیکھا ہے وہاں پہ آپ خود موجود تھے اس میں آپ نے صرف وہ چیز بتانی ہے جو آپ نے وہاں پہ observe کی ہے جو وکالا کی طرف سے دیکھنے کو ملی ہے مہترین گزارش یہ ہے کہ آپ اگر اپنے اس ملک کو آئین پاکستان کے طرف چلانا ہے جو کہ اس پاکستان کے ایک بنیاد ہے اس کی بیس ہے تو آئین پاکستان تو یہ کہتا ہے کہ نوی دن کے اندر الیکشنز ہونا ضروری ہیں اگر ہم آئین پاکستان کو دیکھیں تو اس کے مطابق تو ابھی تک بھی بلے ان لوگوں نے نجائز کی ہے اور ان پہ اس بات پہ بھی میرے فیال میں ان پہ آرٹیکل سکس لگتا یا لگنا شاہی ہے جو لوگ یہ کر رہے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشنز بالکل سامنے نظر آ رہے ہیں الیکشنز کے بغیر اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے عوامی رائے عوامی حکومت کے بغیر یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا جلگو ٹھیک ہے یقیناً آپ کی بات ٹھیک ہے بہت شکریہ آیاسر بھائی آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا اور آپ کی طرف سے ہمیں جو ہے آپ کی رائے بھی سننے کو ملی اور آپ کا جو ہے آپ نے وہاں خود ابزار کی تھی چیزیں وہ آپ نے ہمیں بتائیں بہت شکریہ آپ کا آئی میں ایک دفعہ پھر آپ کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں اور مجھے یہ خوشی ہے اور یہ پخر ہے کہ ہمارے پچھلی تاندلے والا میں اور سپیشلی تاندلے والا سٹی میں آپ جیسے اچھے ینسرز جو ایک مقصد کے ساتھ اس حافت سے جڑے ہوئے ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے آپ لوگوں کو دیکھ کے اللہ پاک آپ کو عزت دے اور آپ کو اس علاقے اور ملک کے لیے خید کا وسیلہ دے بہت شکریہ آپ کا قیمت وقت آپ کے لیے دیا نظرین آپ نے سنا یعصر بلوش صاحب جو ہے انہوں نے بتایا ہے کہ الیکشنز ہوتے نظر آ رہے ہیں اور پھر سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو الیکشنز ہے وہ حکومت جو ہے وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ مانتی ہے یا نہیں مانتی یہ جو ہے اس پہ منحصر نہیں ہے الیکشنز کا ہونا بلکہ اس کا انحصار ہے کہ کیسے جو ہے وہ فیصلہ آنے والا ہے کل جو فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے اور سب سے اہم جو چیز انہوں نے بتائی ہے کہ اگر نوے دن میں الیکشنز نہیں کیے جاتے تو حکومت پہ آرٹیکل سکس بھی الگ سکتا ہے یہ ہے وہ چیزیں جو ہمارے ملک میں سکتا چل رہی ہیں اور پھر آپ نے اگر ہیڈ لائن سنی ہے تو اس میں جاننا ہوگا اپنے کے اس وقت جو ہے وہ پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے انہوں کا ایک اجلاس بھی چل رہا ہے جس میں یقیناً وہ کوئی بڑے فیصلے لینے والے ہیں اور اس اجلاس کا بھی جو ہے فیصلہ آنے کا انتظار ہے دیکھا جانا چاہیے کہ حکومت جو ہے وہ کیا کرنے والی ہے ان کا کیا لائی عمل ہے اور پھر پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کا تو لائی عمل واضح ہے وہ چاہتے ہیں کہ الیکشنز ہو جائیں اور الیکشنز ہی جو ہے اس وقت پاکستان کے ملکی مسائل کا جو حل ڈیکلیئر کیا جا رہا ہے اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل کا حل ہو ہمارے علاقے کے مسائل کا حل ہو ہمارے جو غریب لوگ ہیں ہمارا جو متوسط طبقہ ہے جو مسائلوں پسا ہوا ہے اس کا کوئی حل ہو جائے وہ الیکشنز کی صورت میں ہو وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی صورت میں ہو وہ آئین اور قانون کے تحفظ کی صورت میں ہو ہم اس کو جو ہے وہ سارانکھوں پہ رکھتے ہیں امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ چیئر کیجئے اور آپ اپنی رائے کا اظہار بھی کومنٹ سیکشن میں کیجئے مجھے اجازت دیجئے السلام علیکم